السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مطرم ناظرین ڈیر دو مہنے سے پوری دنیا میں لگ بھگ تالہ بندی جیسے حالات ہیں کرونا کی وبا کو لے کر کے کرونا کے بیماری کو لے کر کے کہیں مسجدیں بند ہیں کہیں بازاریں بند ہیں یعنی لگ بھگ ہر جگہ سب کچھ بند ہیں کوئی بازار نہیں جا سکتا کوئی مسجد نہیں جا سکتا کوئی مسجد میں جا کے عبادت نہیں کر سکتا جمعہ کے نماز نہیں پڑھ سکتے ترابی کی نماز نہیں پڑھ سکتے لگ بھگ یہ سارے ملکوں میں لوگ ڈاؤن جاری ہے لیکن اسی بیچ ایک بڑی خبر ایک بڑی نیوز آ رہی ہے دھاکہ سے بنگلہ دیش شیخ وہ پہلا اسلامی ملک جس نے اپنی مساجد اور باجمات نماز کے لیے کھول دی جانئے بنگلہ دیش میں عالمی وبا کرونا وائرس کے باعث لوگ ڈاؤن کے تحت بند کی گئی مساجد ڈیر مہینے بعد باجمات نمازوں کے لیے کھول دی گئیں مساجد میں آنے کے لیے نمازیوں کو ہاتھ دھونے ماسک لگانے اور سماجی فاصلے کا خیال رکھنا ہوگا مساجد میں ڈس انفیکشنل اس پرے بھی کیا جائے گا بنگلہ دیش میں 26 مارچ کو لگائے جانے والے لوگ ڈاؤن میں بتدری نرمی کی جا رہی ہے تو ناظرین یہ بڑی خبر ہے بنگلہ دیش شیخ کہ وہاں جو ہے مسجدوں میں نماز کے لیے باجمات پڑھنے کے لیے اجازت دے دی گئی ہے یہ بڑی خبر ہے یہ آج کی خبر ہے تین سڑھے تین گھنڈہ پہلے کی خبر ہے یہ خبر جو ہم نے آپ تک پہنچایا کس سائٹ کی حوالے سے پہنچایا ہے یہ ہے ڈیلی پیامے خبر ڈاٹ کام کے حوالے سے